نمسکار دوستوں آج کے اپیسوڈ میں آپ کا ہارتک سواگت ہے بھلے ہی ویگیان نے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لی ہو لیکن آج بھی ہمارے سنسار میں کئی ایسے رہسے میں ہی ستھان ہے جن کے رہسے کو آج بھی سلجھا پانا بہت ناممکن ہے تو آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی ستھانوں سے پریچت کروائیں گے تو آئیے دوستوں ہم ان ستھانوں کے بارے میں وستار میں جانتے ہیں ایریا فیفٹی ون امریکہ کے دکشن نیویڈا میں ستھت خوفیہ ملیٹری بیس جو کہ ایریا فیفٹی ون بھی کہلاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سن 1947 میں اس تھان پر ایک یو ایفو درگھٹنا گرست ہوا تھا جس کے بعد اس کی جانج بھی کی گئی تھی وہاں کے ایک ویگیانک کا کہنا تھا کہ ایریا فیفٹی ون میں کام کر رہے سٹاف کے ساتھ کئی ایلینز بھی موجود تھے جن کی عمر دو سو ورس سے بھی ادھک تھی اور وہ انسانوں سے کہیں زیادہ بندھی مان تھے اور تو اور وہ آپس میں بینہ کسی مادھیم سے بھی بات کر سکتے تھے ایسا بھی مانا گیا ہے کہ ٹیلیپورٹیشن، سمیہ یاترہ اور موسم نیترن بھی یہاں پر ڈیولپ کیے گئے تھے لیکن سچ کیا ہے یہ پوری طرح سے کوئی نہیں جان پایا ہے کئی ورشوں تک امریکہ کی سرکار نے ایریا فیفٹی ون کے ہونے کو سرے سے ناکار دیا تھا حالانکہ 8 دسمبر 2013 کو پورو راشترپتی براک اوباما اس تھان کی موجودگی کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں دوستوں یہ پہاڑیاں امریکہ کے ایریزونا میں ستھت ہیں کہا جاتا ہے کہ سن 1800 کے لیجنڈ کے انصار ایک جرمن یاتری جیکوب وارلڈز نے ان پہاڑیوں میں گولڈ مائنز کی کھوچ کی تھی لیکن انہوں نے اپنے آخری سانس تک کسی کو نہیں بتایا کہ وہ مائنز کہاں پر ستھت ہیں کئی کوششوں کے بعد بھی ان مائنز کا پتہ نہیں چل پایا ہے مانا جاتا ہے کہ اس پہاڑی کی کھوچ کرتے ہوئے جن لوگوں کی موت ہو گئی تھی آج ان کی آدمائیں وہاں پر بھٹکتی ہیں کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان پہاڑیوں پر نرگ کا دروازہ بھی ستھت ہے دوستوں برازیل کے سمندری تٹ سے 300 کلومیٹر کی دوری پر ستھت یہ ستھان برمودہ ٹرائنگل ان سپیس بھی کہلاتا ہے ایسٹرونارٹس کا کہنا ہے کہ جب وہ اس ستھان سے گزرتے ہیں تب ان کے سپیس شیٹل کے کمپیوٹرز نے کام کرنا بند کر دیا یہاں تک کہ ناسا کے سیٹیلائٹس جب اس ستھان پر سے گزرتے ہیں تو وہ بھی بند یا پھر سیف موٹ پر چلے جاتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ جون دو ہزار نو میں ائر فرانس کی فلائٹ نمبر چار سو سنتالیس کی درگھٹنا کا کارن بھی ساؤڈ اٹلانٹک اینوملی ہی تھا جس میں دو سو اٹھائیس لوگوں کی موت ہو گئی یلو سٹون نیشنل پارک دوستوں اس پارک میں کئی پرکرٹک گیزر پائے جاتے ہیں پرکرٹک گیزر ایک طرح سے گرم پانی کے پھوارے ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اندر سے پھواروں کے روپ میں نکلتے ہیں اس پارک میں لگ بھگ تین سو گیزر پائے گئے ہیں لیکن ان سب میں اول فیتفول نام کا پرکرٹک گیزر سب سے زیادہ پرشد ہے جو کہ دنیا کا سب سے اونچا پھوارہ ہے اس پرکرٹک گیزر میں نیمیت روپ سے ویسپورٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہونے والے ویسپورٹ کیوں اور کیسے ہوتے ہیں یہ ویگانیکوں کے لیے کسی پہلی سے کم نہیں ہے مارا کیبو لیک دوستوں وینیز ویلا کے ساؤت ویسٹ میں ستھت اس چھیل کے کونے میں پہاڑوں کے اوپر دنیا کی سب سے تیز بجلی چمکتی ہے یہاں پر پرتیور کلومیٹر میں ہر سال دو سو پچاس پار بجلی چمکنے کا ریکارڈ ہے بجلی کے زیادہ تر چمکنے کا سمیں اکتوبر اور مئی ہے جب یہاں پر ہر رات دو سو سے بھی زیادہ بار بجلی چمکتی ہے جو کہ ویگان کے لیے کسی انسلجے رہسے سے کم نہیں ہے اس چھیل سے گزرنے پر اکثر اس نظارے کو دیکھا جاتا ہے دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل میسٹیریس نائٹس پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی کچھ ایسی ہی رومانچک ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اجازت دیجئے